سیلیکشن بھی پہلے کھلاڑی بھی پہلے بلا تمثیر ایسی ایک نہیں درجنوں سیکڑوں مثالیں طبیعات کے اندر موجود ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ نبوت کی مثال کھلاڑیوں سے ہے قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے نبوت کی مثال ہڈی اور گوش سے بھی دیئے تفصیل بیضاوی پڑھئے گا مسئلہ کو سمجھنے سمجھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے کے حوالے سے سارے نبیوں کو عالم علوم نبی بنا دیا اور آقائد و عالم کو ان سے پہلے نبی اور خاتم النبیجین بنا دیا اب تنفیذ اپنے اپنے زمانے کے اندر ہوئی یہ تنفیذ نبوت ہے چالیس سال کی عمر مبارک میں تنفیذ نبوت ہوئی نہ کہ حضور خاتم النبیجین بنائے گئے یہ منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے عطا فرما دیا کیونکہ آپ کی نبوت ہی ختم نبوت ہے خاتم النبیجین ہے اس پر اور تفصیلات بھی موجود ہیں چاہتا سوال کیا عالم روح سے آپ کی نبوت کتی ہے یہ زنی میں آپ کے سامنے دلائل عرض کر چکا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عقیدہ کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کو نبی بنایا اور عالم روح سے بھی آپ کو نبی بنایا یہ عقیدہ مسلمانوں کا کتی عقیدہ ہے اگر نعوذ باللہ کوئی کہے کہ یہ زنی ہے عام درجہ کی بات ہے فقیر جس چوک میں کہیں بیٹھ کر مسئلے کی حیثیت پر بھی بات کرنے کے لئے تیار ہے سبحان اللہ آلِ اسلام کا عقیدہ ہے حضور کی نبوت عالم روح سے کتی ہے اور حشر تک کتی ہے ہر عالم میں تنفیظ نبوت علیہ موجود ہے ماشاءاللہ تو نمبر پانچ بے ست مبارک سے مبارکہ سے کچھ لوگ آپ کو پہلے آپ کو ولی مانتے ہیں یہ بڑا دھوکہ ہے منکرین کا منکرین کا یہ بڑا دھوکہ ہے وہ کہتے ہیں حضور ولی اللہ تھے بے ست سے پہلے چالیس آت کے پر مبارک سے پہلے دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو ولی تھے وہ ولی کیسے بنے پتہ نہیں ہے جو نبی ہوتا ہے وہ ولایت کے سب سے عالی درجے میں ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے ولی ہوتا ہے بے ست سے پہلے ولی ہونے کا مطلب بھی نبی ہونا ہے نبی اللہ نبی اللہ سب سے عالی درجے میں خدا کا ولی ہے خدا کا دوست ہے تو جب اپنی زبانی مانگے کہ بے ست سے پہلے ظہور ولی ہیں تو اس کا مطلب یہ نبی ہے نعوذ باللہ اگر نبی نہ ہوں تو ولایت اگر آمیانہ درجہ کی ہو جو نبوت کے علاوہ ہے وہ تو نبی کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے حضور پھر کس وسیلے سے نبی ہے یہ ایک سوال ہے مرز قادیانی کے پیروکار ہے جو حضور کی نبوت اور ختم نبوت پر خرافات بکتے ہیں یہ سوالات ہیں میری آل اسلام آل سنت و جماعت کی خدمت میں اس پروگرام کی وساطت سے مزارش ہے الحمدللہ میں نے جو کتاب لکھی اتب شیران فی نبوت سیدل کائنات آپ اسے پڑھیں گے تو جو میں نے دلائل ذکر کیے اس سے کہیں زیادہ دلائل اس کتاب کے اندر موجود ہے یہ صرف میں نے وعدہ کیا تھا تاکہ لوگ میڈیا کے ذریعے اپنے عقیدے اور ایمان سے آگا ہو جائیں آخر میں میں آپ کی خدمت میں موجودہ صورتحال کے عوابے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے پیچھے بھی ایک کلپ میں عرض کیا کہ پاکستان کے اندر حضور سید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارکہ کے انکار کا قیدہ مماتی دیوبندیوں نے کھڑا کیا یہ اس کے موجودی ہیں جیسے موجودی اور غلام اللہ خان وغیرہ آیاتی دیوبندی بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں میں نے عرف الشوزی سے آپ کی خدمت میں انمر شاہ کشمیری کی عبارت بھی پیچھ کی ہے وہ بھی قائل ہے آپ کی نبوت کے ہیں یہ مماتی اور چند سالوں کی بات ہے ہمارے مسئلت کے اندر ایک بڑے موامر عالم تھے مولی محمد الشرب سے علوی صاحب انہوں نے آل سنت کے طبقے میں حضور کی نبوت کا مسئلہ کھڑا کیا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ان کا یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا حضرت کبرا پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب مشدی آپ نے چھ ستمبر دوہزار نو کو سرگودہ میں ان سے ہماری ملاقات تہہ کی اس مسئلے پر ڈسکیشن کریں جب پتا چلا کہ بات ہو رہی ہے اس مسئلے پر مفتی محمد طیب عرشد صاحب علامہ محمد فاروق بندیلوی صاحب اور ایسے علماء درمیان میں آئے اور ملاقات کر کے باقیدہ راتوں کا سبر تہہ کر کے میں جلسے میں تھا انہوں نے تلاش کر کے مجھ سے ملاقات کی کہ آپ چھے تاریخ کو نہ جائیں ہم نے سیالوی صاحب سے ملاقات کر لی ہے انہوں نے وعدہ کر لیا کہ مہیندہ یہ مسئلہ کھڑا نہیں کروں گا لہذا یہ معاملہ ختم ہو جائے بندیال شریف کا واسطہ بھی اس میں تھا بزریہ بندیال شریف کیونکہ میرا بھی استاد خانہ ہے بندیال شریف تو لہذا اتنے علماء کی ذمہ داری وہ ہم نے پروگرام اس لیے کینسل کیا کہ آپ یہ مسئلہ نہیں اٹھائیں گے مگر سیالوی صاحب جو حضور کی نبوت سے انکار کر بیٹھے اسے اپنی زبان کا کیا ہے دوار کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کتاب چھاب ڈالی نعوذ باللہ جس کا میں آپ کے سامنے نمونہ رکھنا چاہتا ہوں مولوی شرب سیالوی نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا حضور سرور کائنات کی نعوذ باللہ روح مبارک اتنی ضعیف تھی کہ وہ قابل لبوت نہ تھی یہ کتاب تحقیقات نام کی پہلی بئی کے نزول کے بعد بھی کہتا ہے بل افتلاف نبی ہے یہ بھی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے حضرت تیسہ پچھپن میں نبی اس لیے بنے کہ وہ بشر اور ملک کی مشترکہ پیداوار ہے آدھے ملک ہیں آدھے بشر ہیں اور حضور کے باپ بھی ہیں ماں بھی ہیں یہ پورے بشر ہیں نعوذ باللہ نقل کبر کبرنا باشد کہ ان کے اندر کسافت کا غلبہ تھا وہی کا بوجھ یہ نہیں مرداشت کر سکتا ہے اتنی گستاخانہ کتاب آلہ حضرت امام محمد اضاف بریلوی نے جن گستاخانہ عبارتوں پر عقیدے کی جند لڑی ہے اس سے کہیں بڑھ کر گستاخانہ عبارتیں اس تحقیقات رامی کتاب کے اندر ہے اس کے بعد مجھے لاہور میں جانے کا اتفاق ہوا میں جلسے میں گیا اس میں بعدہ بارٹی گیٹ میں وہاں سیالوی صاحب کے شاگرد موجود تھے میں نے اسی آیت پر تقریر کی حَدْتَ عَلَىٰ بَالَغَ شُطَّهُ وَبَالَغَ عَرْبَعِنْ حَسْانَةً حضرت عبو بکر صدیق کا موضوع تھا میں نے کہا جن لوگوں نے استدلاغ کیا اس آیت سے کہ انبیاء کے لیے چانیس سال کی عمر اشارت ہے یہ باطل ماز ہے یہ آیت نازلی حضرت عبو بکر صدیق کے بارے میں ہوئی تو وہ لوگ اُلجے مجھ سے کہنے لگے منادرہ کر لوگے میں نے کہا ٹھیک مفتی غلام حضرت صاحب حضرت عناب والے مفتی عباس صاحب ایک مولوی صاحب جو کیسٹیں بیجتے ہیں لاول میں مولوی اکرام صاحب ایک اور بھی ہیں جن کے شرائط نامے پر دستخط موجود ہے یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے تحقیقی بات آپ کے سامنے لکھنا ہوں یہ منڈی باودین شہر میں آئے پیر محفوظ مشردی صاحب کے مقام پر یہ شرطیں تیہ ہوئیں 18 جنوری کا مناظرہ تھا جامعہ نیمیہ کے اندر یا مفتی غلام صلوال قادری صاحب کے مدرسے کے اندر گل برگ کے اندر الحمدللہ اللہ نے آلِ حق کو فتح تا فرمائی اس موقع پر میری میزبانی میں اور میری سرپرستی میں حضرت کبلا شہزادہ حافظ الحدیث پیر سید محمد الفانچہ صاحب مشردی آپ بھی شاملتے پیش پیشتے میرے سرپرستے وہ تھے ہم انہی کے مکان پر گئے انہی کے مکان پر آن گئے اچھا اس موقع پر پیر سید محمد الفانچہ صاحب مشردی دامت برکات الالیہ موجود تھے پیر سید محمد محفوظ مشردی صاحب موجود تھے مناظر اسلام مولانا تواب صدیقی موجود تھے استاد العلماء مولانا خادم حسین رزوی موجود تھے جانشین شیخ القرآن مولانا سید ریاض الحسن شاہ صاحب چکوال والے بھی موجود تھے مفتی محمد طیم عرشد استاد العلماء یہ بھی موجود تھے اور پیر سید زیاء احمد مشردی صاحب موجود تھے ایسے بڑی تعداد کے اندر شہر سے بلکہ پنجاب بار اور ملک سے جید علماء اکرام موجود تھے لیکن بقول قصے نہ یار آیا نہ پیغام یار آیا یہ بزام خیش علم کا پہار پڑھنے والے حضور کی عظمت کے سامنے راک ہو گئے یہ کلک بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں اس کے بعد حضرت علامہ خادم حسین رزوی نے تاریخ فیدائیہ نے ختم نبوت کے پرینٹ فارم سے جامعہ نومانیہ میں جشن فتح قائم کیا اس پر میں نے موقف کو دلائل کے ساتھ پیش کیا حضرت قبلہ پیر سید محمد الفان شاہ صاحب مشہدی نامت برکات اللہ علیہ نے بھی خطاب فرمایا یہ جب موقع ہو چکا سیارمی صاحب دنیا کو چھوڑ گئے پھر ان کے بیٹے نے لاہور میں سرکوتہ شہر میں مولانا غلام رسول قاسمی صاحب کے انتظام میں مناظرہ رکھا ہم نے کہا ہم تیار ہے جب ہم نے سامنے ہو گئے ایک مولانا کو جان محمد صاحب تھے میں جن کو نہیں جانتا جور آباد سے جن کی تفصیل میرے پاس نہیں ہے نام تام کا جان محمد وہ کہتے ہیں نصیر الدین صاحب نے ان کو کھڑا کیا ہے وہ جان ایسا بے جان ہوا کہ سامنے بیٹھ کر میں نے کہا تمہارا موقع تمہاری کتاب ہے وہ مجھ سے کہنے لگا میں اس کتاب کو ذمہ نہیں لوں گا میں نے کہا حضرت لینے کیا آئے ہو کرنے کیا آئے ہو مرد بڑوں جنے بڑوں کتاب ذمہ لگوا باپے دی کہ میری کتاب پوجود ہے الحمدللہ میں نے ایک ایک صفحہ ذمہ دار آج بھی ذمہ دار ہے کل نہیں اس جب گھبرا گئے تو پھر مناظرے سے پاکنے لگے نا پھر کمیٹی بنی مشابرت سے کہ ان کتابوں کی بنیاد پر علماء کو اکٹھا کر کے فیصلہ کروائے جائے اگر کمیٹی یہ کام نہ کر سکے تو دوبارہ مناظرہ کروائے وہ کمیٹی مولانا علام زور قاسمی صاحب مفتی طیب عرشد صاحب سید زیامد مشہدی صاحب ایسے افراد پر مشتمل تھی یہ کمیٹی نہ کتابوں سے فیصلہ کروا سکی نہ مناظرہ دوبارہ کروا سکی آجز آئے اپنے انتظام کے اندر یہ صورت عالی اس کی روئے داد میں اس صورت عالی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کسی منکر کو اب بھی خلچ ہو جہاں کہیں گے فقیر حضور کی نبوت پاک کی عظمت کے لئے حاضر ہو جائے گا یہ کتی عقیدہ ہے الحمدللہ حضور کی نبوت نام اسلام سے خارج ہے رابی ریان شریف کی عدد قبلہ پیر میاں محمد حنفی دامن برکات ان کے علماء کا بف اس عمل کے اندر شامل تھا بہت سارے علماء اکرام ہیں میرے ساتھ ہی علماء جو ناظروں میں باسوں میں معاملت کرتے رہتے ہیں مولانا علامہ محمد ریاض صاحب وہ بھی اس مجلس میں بھی یہ تشریف فرما ہے اور بہت سارے ادرات ہیں نام جنوں گا تو پرگرام اور زیادہ لمبا ہو جائے گا تو محر یہ کرنا ہے اب جو موجودہ صورتی آل چلی ہے اس کے بعد مولانا سیدہ صد سے مناظرہ تیع ہو مولانا نے الحمدللہ انہوں نے کہا کہ میں تو عالم علوم میں بھی نہیں مانتا نہیں الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انہوں نے حدیث پاکی حقیقی مانے پر رجوع کیا انٹرنیٹ پر وہ رجوع چلایا جس کی کافی ہمارے پاس موجود ہے یہ ہم مطمئن ہو گئے ہم کسی کی بجتی نہیں کرنا چاہتے پی عزتی ذاتی کی مختور پر کسی کے خلاف ہی نہیں ہے خود بھی عزتدار ہم خود بھی عزتدار الحمدللہ خود بھی عزتدار دوسرے نمبر پر پھر چند طلبہ فیصل آباد سے میرے پاس آئے اسبات پڑھنے کے لئے ان کے ذریعے سے پھر مسئلہ کھڑا ہوا کہ مولانا سیدہ آمدلہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر ہے یہ ان کا رجوع جانی تھا پھر مناظرت ہے ہوا مولانا نے خود مجھے فون کیا جس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے ایک کال ریکارڈ ہے انہوں نے مجھے فرمایا تھا مولانا سیدہ آمدلہ صد نے کہ شیخ عبدالحکمت سے دیلوی آلہ حضرت بریلوی مہدلس آزم فیصل آبادی غزالی زمان ملتانی ان کی تصریحات سے میرا مکمل اتفاق ہے پھر میں نے ان کی خدمت محرز کیا آلہ حضرت کا رسالہ تجلل یقین بیانا نبیانا سید المرسلین ذکر کر کے میں نے کہا آپ اس کی تصریحات پر بھی مکمل اتفاق کریں مولانا نے فرمایا میرا مکمل اتفاق ہے میں نے کہا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں ہمارا مقصل آپ سے لڑنا جگرنا یا مناظرہ کرنا نہیں ہے مسئلے اور عقیدے کی اصلاح ہے آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں تو ہم آپ سے مناظرہ نہیں کریں نہیں کریں گے اگر خدا رخواستہ مولانا اسی رجوع سے ہٹ جائے آج بھی تو ہم کوئی پراپیگنڈا نہیں کریں گے ہم بلا تاخیر کلیل مدت پر فیصل آباد میں آکر بھی مولانا سے بات کرنے کے لئے محضور تیہ ہوگا شرط تیہ ہوگی وقت تیہ ہوگا محضب انداز کے اندر ہم علمی انداز میں بات کریں گے ہمیں شور شرابہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ان حالات میں جو آپ سامنے آئے ہیں حضرت مولانا سعید آمد اصد صاحب کے اور حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شروع صاحب جلالی کے میں سمجھتا ہوں اس سے اگر موقف بھی واضح نہ ہو شراج بھی تیہ نہ ہو تو یہ خامخواہ شور شرابہ کا انداز ہے جرگنسائی کا باعث ہے اگر ضرورت پڑے مناظرے کی تو کسی واضح سمت موقع پر مناظرہ ہونا چاہیے ایک بات دوسری بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے بطور خاص وہ حضرات جنہیں اللہ تعالیٰ نے آل سنت کی نمائندگی کا موقع دیا ہے تنظیم المدارس و جماعت آل سنت و دیگر جماعتی ان کے ذمہ داران حضور کی نبوت کی عقیدے پر فطرہ کھڑا ہو تو یہ کیا کر رہے ہیں ان کو مہربانی کر کے آل سنت کی آقائد کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے الحمدللہ میں نے آپ کی خدمت میں مسئلے کی تحقیقی نویت گزشتہ روئے دام صورت آل عرض کر دی اور آگے میری پیشکش ہے کوئی میں تعلی نہیں دینا چاہتا مگر میری پیشکش ہے کسی منکل کو حضور کی نبوت سے خارش ہو فقیر اس کی خارش کے علاج کے لیے تیار ہے